بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر ناظرین اکرام سلام علیکم آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں ملاقات امام زبان علیہ السلام اور جن شخصیتوں کی امام سے ملاقات ہوئی ہے ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر یہاں پر ہوگا کہ آخر وہ کونسا موقع تھا اور اس ملاقات میں ہم لوگوں کے لیے آج کے دور میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اور خود جس شخصیت سے امام کی ملاقات ہوئی تو لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں تو آخر کیوں ان سے ہوئی ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز کی تھی جن کو دیکھ کر کے سن کر کے ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوئے بہرحال بہت سے علماء کا واقعہ جو امام سے ملاقات ہوئی ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے آئیے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے آیت اللہ شیخ مرتضہ انساری کے سلسلے سے کہ ان کی شخصیت ان کی امام سے ملاقات اور ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں لیکن آج پھر آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ اس شخصیت کے سلسلے سے ہمارے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب ملاقات کرواتے ہیں آگا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا سب سے پہلے قبل اس کے شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کی جائے تھوڑا سامائے ناظرین کو آپ اس پر بھی روشنی ڈالیے کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی سوچ رہا ہو کہ خالی امام جو ہیں وہ آپ کے جیسے جو ڈریس پہن لیتے ہیں علماء انہی سے آکے ملتے ہیں کیا دیگر نارمل لوگوں سے بھی امام کی ملاقات ہوتی ہے ہم جیسے لوگوں سے گنہگار لوگوں سے کہا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وہوا خیر المعین ابتداہی میں آپ نے بہت اچھے سوال کی جانب متوجہ کیا کہ واقعاً امام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک خاص لباس کی ضرورت ہے یا خاص صنف سے مثلاً صنف علماء سے تعلق رکھنا ضروری ہے میں ارس کروں کہ امام سے ملاقات کے لیے قلب پاک کا ہونا ضروری ہے دل پاک ہو ہو سکتا ہے مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امام سے نہ مل پائیں اور ایک انسان جو بازار میں حلال و حرام میں دکت کرتا ہو اس سے امام کی ملاقات ہوتی ہے میں ہو سکتا ہے کتابوں کو اپنے ذہن میں اتار لوں لیکن ان پر عمل نہ کروں ایک عام آدمی جو صرف پانچ مسئلے جانتا ہو لیکن ان پانچ پر عمل کرے تو ان پانچ پر عمل کرنے کے وجہ سے اس کے وجود میں اتنی نورانیت آئے گی کہ امام سے ملاقات ہو جائے گی بہت سے واقعات موجود ہیں جہاں امام نے ایک طالع بنانے والے سے ملاقات کیا ہاں بڑا مشہور وہ اس سے طالع بنانے والے اور واقعا یہ کس کو متوجہ کر آیا گیا معلوم ہے ایک شخص جو پوری زندگی نجف میں مشہور تھے عاشق امام زمان ہر چلہ ہر عمل انہوں نے امام سے ملاقات کا کیا ملاقات حاصل نہیں کم ملنا ہے تو فلاں جگہ آؤ بازار کفل سازان میں یعنی جہاں پر طالع بنایا جاتا ہے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ امام تشریف فرمائے اچھا اس کی دکان پر تو طالع بنانے والے کی دکان پر انہوں نے سلام کیا امام نے جواب دیکھا کہا خاموش بیٹھو امام نے ایک درس دیا بہت اچھا چونکہ آپ نے سوال کیا میں ناظرین کی خدمت میں ایک میسیج پہنچا دوں امام نے کہا خاموش بیٹھو دیکھو کیا منظر ہے ایک عورت آئی اس نے بتایا کہ بھائی یہ ہمارا طالع ہے اسے آپ خرید لیجئے اس طالع بنانے والے نے طالع کو بڑے غور میں بہت شارٹ میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں جی جی چونکہ جلدی اس موضوع پر آنا ہے اس نے طالع دیکھا کہا کہ وہ بوڑھی عورت سے کہا ضعیفہ خاتون یہ طالع جو ہے اگر آپ مجھے بیچیں گی تو اس کی قیمت آٹھ شاہی ہے جی اور اگر آپ دو شاہی مجھ کو دے دوگی تو میں اس کو بنا کے دے دوں گا تو اس کی ویلو دس شاہی ہو جائے گی اس خاتون نے جب اس طالع بنانے والے کو دیکھا کہ پوری مارکٹ میں میں گھوم کر آ رہی ہوں تین شاہی کی مجھے ضرورت تھی لہذا میں نے پوری مارکٹ تکا کہ تین شاہی میں کوئی خرید لے کوئی لینے کو تیار نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ آٹھ شاہی میں تم خرید ہو کہ تم اس سے مزاک کر رہے ہو ظاہر سے بہت لگا ہوں میں مزاک نہیں کروں میں آپ کو اس چیز کی ویلو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے دیکھیں بزنس کا طریقہ کہ یہ تمہارے تالے کی ویلو ہے بنا دوں گا تو اتنی ویلو ہو جائے گی نہیں بناوں گا تو اتنے میں خریدوں گا چاکہ ایک دو شاہی مجھے بھی فائدہ ہوئے نہیں ایک دم کلیر باتیں یعنی مارکٹ میں پورے کوئی تین شاہی نہیں لے رہا تو زمانے کا جو سکہ چلتا تھا اور یہ آٹھ دے رہتے اب ظاہر سے باتے کسی کوئی تعجب ہوگا اس خاتون نے کہا کہ تم مزاک کروں کہ نہیں مزاک نہیں کریں یہ ویلو ہے تمہارے مال کی اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ مجھے دے دو یہ ہوا معاملہ ہوا ختم ہوا امام نے ان کو بتایا جو بہت زمانے سے کافی عامال انجام دے رہتے ان سے بتایا کہ ایسے ہو جاؤ تمہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تم سے ملاقات کرنے ہیں سبحان اللہ یہ ایک تالہ بنانے والا پس ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگ سالہ سال درس پڑھیں کتابوں میں رہیں لیکن عمل نہ کریں تو دل پاک نہیں ہوگا ہو سکتا ہے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایک جوان ایک بوڑھا شخص جو ہو سکتا ہے جوتے سی رہا ہو لیکن اس پیسے کو جو حلال اور حرام ہے ان کے درمیان فرق قائم کرتا ہو تو امام وہاں پر آ کر بیٹھے سبحان اللہ لہذا یہ کوئی طے باتیں نہیں ہیں کہ علماء سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ نے جب بتایا تو کچھ ایسا منظر ذہن میں پھرنے لگا کہ جیسے امام علی علیہ السلام جناب میسم علیہ السلام کی دکان پر بیٹھتے تھے آج ہمارے امام بھی بیٹھیں گے مگر ہم ایسے ہو جائیں اور میں آپ کی بات میں اضافہ کروں حضرت بیٹھتے بھی تھے اور ساتھ میں میسم کی مدد کرتے تھے جب وہ کہیں کام سے چلے جاتے تو حضرت بیچتے بھی تھے اچھا یعنی آپ دیکھیں واقعا ایک چھوٹی سی گمٹی آپ تصور کریں وہاں پر آ کر حضرت کا بیٹھنا سبحان اللہ چلے آگا اس شخصیت کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہیں شیخ مرتضی انصاری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے کچھ ان کے بارے میں پہلے بتائیں پھر یہ بتائیں کہ امام سے کیسے ملاقات ہوئی شیخ مرتضی انصاری رضوان اللہ تعالیٰ کا نام شاید ہمارے ناظرین نے کم سنا ہوگا لیکن علماء نے بہت زیادہ اس نام کو سنا ہے چونکہ شیخ مرتضی انصاری کی دو کتاب ایسی آج بھی ہمارے حوضے میں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ کتابیں جب تک کوئی نہیں پڑھتا مشتہد نہیں بنتا اچھا ایک رسائل اور ایک مقاسب اور بہت ہائی لیول کی کتابیں ان کو پڑھ کے آدمی درس خارج میں جاتا ہے تو تقریباً حوضات علمیہ میں مقاسب اور رسائل یہ دو کتابیں شیخ کی ضرور پڑھائی جاتی ہیں ٹھیک میں بھی آپ کی خدمت میں آج کروں کہ شیخ مرتضی انصاری ہیں کون یہ تیریوی سنچوری میں ولادت پہ انہوں نے اور تیریوی سنچوری میں ہی آپ صاحبے یعنی مرجعیت پر فائض ہوئے مقام مرجعیت پر فائض ہوئے صاحبے جواہر القلام کے بعد ان کی ولادت کب ہی معلوم ہے ولادت کا دن بھی بڑا مبارک ہے اٹھارہ زلہج اچھا روز غدیر بارہ سو چودہ ہجری میں اور آپ کی ولادت ایران کا ایک مختصر سا اور معمولی سا گاؤں دزفول گاؤں کا نام وہاں ہوئی اور آپ کا نام چونکہ اٹھارہ زلہج کو ولادت ہوئی تھی لہذا مرتضی رکھا گیا شیخ مرتضی انصاری فیملی نے یہ بھی شاید اپنے ناظرین کو بتائیں تو اچھا لگے کہ آپ کا نصب یہ جو انصاری آپ کو کہا جاتا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری پر جا کر منتحی ہوتا ہے یعنی نصب کے لحاظ سے پیغمبر کے خاص صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پر منتحی ہوتا ہے آپ کے والد محمد امین پرہیزگار علم دین تھے پوری زندگی آپ کے والد نے بسر کر دی علم دین کو لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے میں ماں جو ہیں شیخ انصاری کی نہایت باعفیف پاقدامن حتی اس قدر یہ خاتون اس قدر یہ خاتون عابدہ ہے کی ضعیفی میں جب ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی ان کی والدہ کی اس وقت بھی نماز شب نہیں چھوٹتی تھی اور نماز شب چونکہ کبھی کار سردی کموسم اس زمانے میں گیزر وغیرہ تو نہیں تھا اس وقت سردی کو نظر میں رکھ کے شیخ انصاری خود اپنی والدہ کے وضوع کے لیے پانی گرم کرتے تھے تو جہ فرمانی یہ شیخ انصاری اور پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیں کیسے پیش آنا چاہے اٹھارہ جماعت السانی کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے بیس سال کے عمر میں آپ اراک آئے یعنی ابتدائی تعلیم آپ نے ایران میں حاصل کی پھر بیس سال کے عمر میں آپ کہاں آئے ایران اراک آئے زہارتوں کو جب زہارات کو آئے تو دیکھیں کہتے ہیں نا کہ جوہری ہیرے کو پہچان لیتا ہے جب یہ لوگ پہنچے ملاقات کو مجاہد علام مجاہد رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے والد بھی چونکہ علم تھے علام مجاہد کے پاس پہنچے تو انہوں نے جب شیخ انساری سے باتیں کی نا تو انہوں نے شیخ انساری کے والد سے کہا کہ انہیں یہیں چھوڑ دیا تھے اچھا وہ پہچان گئے وہ پہچان گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے کہ انہیں یہیں چھوڑ دے یہ یہاں پر درس حاصل کریں گے چار سال تک شیخ مرتضی علام مجاہد اور شریف العلماء کے درس میں گئے اور اس کے بعد پھر ایران لوٹے پھر دوبارہ آتے ہیں عراق اور وہاں پر شیخ موسیٰ کاشف الغیتہ کے درس میں بیٹھے احمد نراکی کی شاگردی کی اور پھر جو ہے آپ نے ان مقامات کو حاصل کیا کہ آپ مرجع وقت ہوئے پندرہ سال تک آپ کی تقلید ہوئی ہے کتنے سالوں تک پندرہ سال تک آپ کی تقلید ہوئی ہے آپ کے اساتیز کی فہرست کافی طویل ہے منم اللہ احمد نراکی علی کاشف الغیتہ سید مجاہد شیخ حسین انساری ان کے چچازاد بھائی تھے اور شاگردوں میں ایک نام فقط لوں نا آخند خوراسانی ان کی ایک کتاب ہے کفایت الاصول یہ بھی درس خارج سے پہلے پڑھائی جاتی ہے یہ شیخ انساری کے شاگرد ہیں پندرہ سال تک آپ کی مرجعیت رہی لوگ آپ کی تقلید میں رہے کتابیں آپ کی فرائد الاصول مقاسیب رسائل اس زمانے میں ہوتا تھا ایک ایک ٹاپک پر ایک رسالہ لکھا جاتا تھا اچھا وہ تقریباً شیخ انساری کے پچاس سے زیادہ رسائل ابھی جو موجود ہیں جی وہ شیخ نے لکھا ہے اتنی مصروفیات کے باوجود یہ ہے ذات شیخ انساری رضوان اللہ یہاں سے ایک سبق ہم کو یہ بھی ملتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں ہرے ٹائم کہاں ہے اور یہ لوگ اتنے مصروفیات کے باوجود بھی اتنے کام کر رہے ہیں جی اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اب ہم جلدی سے چاہیں گے حالانکہ ایک واقعہ آپ نے ہمارے اس سوال پر کیا جنرل لوگوں سے ملاقات ہوتے آپ نے سنا دیا مگر کس طرح سے آیت اللہ شیخ انساری رحمت اللہ علیہ کی امام سے ملاقات یعنی یوں کہایا کہ ان کی نظر کرم کیسے بھی واقعہ بیان فرمائے شیخ انساری کی ملاقات بھی الگ انداز کی ہے نقلبی سے سید علی شستری نے کیا یہ خود ایک بزرگ علیم دین ہے اور صاحب کرامات ہیں شیخ علی سید علی شستری کہتے ہیں کہ ہمارا اور شیخ انساری کا ایک دستور تھا مخصوصی زیارتیں ہوتی تھیں نا کربلا کی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ خصوصی زیارت کا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مخصوصی زیارت جب بھی مخصوصی زیارت کا وقت آتا تھا تو میں اور شیخ انساری ساتھ میں کربلا جاتے تھے اور تین دنوں تک وہاں قیام کرتے تھے کربلا میں ٹھہرتے تھے اور تین دنوں کے بعد ہم لوٹ آتے تھے اور یہ ہمارے روایت میں قضل فن صریف زہرت کرو لوٹو زیادہ دن وہاں پر نٹھے روکی عام حالات تمہارے لیے ہو جائیں یہ تین دن قیام کرتے تھے لوٹ آتے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مردوں میں شیخ انساری کے ساتھ گیا یعنی حسب دستور گیا اور جب تیسرا دن آیا تو شیخ انساری نے مجھ سے کہا کہ کل نجف لوٹنا ہے تو کہا میں نے بھی کہا جی کل نجف لوٹا جائے گا کہ اب رات ہوئی ہم لوگ سونے کے لیے تیار ہوئے ہم سو بھی گئے نصف شب آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ شیخ امامہ پہن رہے ہیں اب آقابہ پہن رہے ہیں اور نکل لیں کہا مجھے بہت تاجبہ کی اس رات کے پہر کہاں جا رہے ہیں کہا مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا کی لگ رہا ہے یہ بھول گئے یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی رات ہے صبح نہیں ہوئی ہے یہ سہر کا وقت سمجھ کے جا رہے ہیں اور یہ بھی ناظرین ذہن میں رہے یہ آج کی بات نہیں ہے کہا مجھے لگا کہ یہ سہر سمجھ کے نکل لیں کہ چلیں سہر کا وقت ہوئے تحجد کا وقت ہو گیا جبکہ ابھی نصف شب ہے کہا میں بھی ان کے پیچھے جو ہے نکلا کی کہاں جا رہے ہیں بھائی تو اب جو میں ان کے پیچھے نکلا تو میں نے دیکھا کربلا کی گلیوں کو پار کرتے 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 جہاں سے کربلا بغداد کی طرف سے جب آپ کربلا میں انٹر ہوں تو وہاں اس زمانے میں دروازہ بغداد کہلاتا تھا یہ دروازہ بغداد بغداد میں نہیں تھا یہ کربلا میں تھا ہاں وہاں سے آنڈواروں کے ہاں حسن تو کہا دروازہ بغداد کے پاس ایک جھوپڑی معمولی سا گھر ایک عرب کا تھا وہاں میں نے دیکھا جا کر شیخ انساری کھڑے ہوئے کہتے ہیں سلام علیکم ہاں اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام پھر کہا شیخ انساری کسی سے بات کریں اب انہوں نے نہیں دیکھا کس سے بات کر رہے ہیں کہا شیخ انساری کسی سے بات کر رہے ہیں کیا اجازت ہے کہ کل میں نجف لوڑ جاؤں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا وہ کام جو ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا کہا نہیں وہ تو نہیں ہوا کہا تو اجازت نہیں ہے یہ آپ باہر کھڑے ہوگا سن رہے ہیں یہ سن رہے تھے سید علیہ شستری کہتے ہیں اب شیخ یہ ہو گیا انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ کو کل نہیں جانا کہ میں جلدی سے لوٹ آیا تک ہی شیخ انساری کو خبر نہ ہو کہ میں ان کے پیچھے نکلاتا کہا صبح ہوئی تو میں نے شیخ انساری سے کہا آپ نے تو کہا تھا چلنے کے لیے نجف چلیے کہنے نے کہا نہیں نہیں آج نہیں جائیں گے بعد میں جائیں گے کہ پھر رات کے اسی پہر رات آئی رات کے اسی پہر دوبارہ شیخ انساری اسی گھر کی طرف سلام وعلیکم السلام پھر اذن طلب کیا کہ کیا کل میں جا سکتا ہوں آواز آئی کی وہ کام ہوا کہاں کب الکل جا سکتے ہو پھر ہس بے دستوری جلدی آگے سو گئے تاکہ شیخ کو اب یہ بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے سید علی شستری اتنی دیر میں سمجھ گئے مجھ جیسا آدمی ہوتا تو نہیں سمجھ پاتا کہ شیخ انساری کی ملاقات کس سے ہوئی صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا کس انداز سے معلوم ہے کہا کہ شیخ یہ بتاؤ کہ قیام وہاں کرنے کے بجائے کیوں قیام ہرم کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صاحب العمر نے اس جگہ پر قیام کرنے کے بجائے حرم میں کونی قیام کیا شیخ سمجھ گئے کہ یہ جان گئے کہ میں نے حضرت سے ملاقات کیا شیخ کو اب بھی یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے دیکھا ہے وہ چونکہ میں خود صاحب کرامت تھا تو شیخ یہ سمجھے تھے اپنی کرامتوں سے سمجھے ہوں گے اب بھی شیخ کو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا شیخ نے فرمایا کہ در حقیقت اب یہاں پہ بھی ہمارے لئے درس ہے شیخ نے فرمایا کہ حضرت حجت نے وہاں قیام کیا سہن حرم میں اس وجہ سے قیام نہیں کیا تاکہ حرم کی حرمت باقی رہے چکے نارمل طریقے سے آپ حرم میں نہ جا کے بیٹھئے اور کھائیے پیجئے یہ وہ لہذا حضرت نے وہاں قیام کیا حجر حرم میں قیام نہیں فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ دوسرا سوال ہے کہ وہ جو بار بار تم سے کہتے تھے حضرت کہ تم نے اس کام کو انجام دیا یا نہیں کیا اور تم کہتے تھے نہیں کیا وہ کیا کام تھا اب شیخ سمجھ گئے کہ یہ باقیدہ میرے سب جانے گئے اچھا شیخ نے فرمایا کہ دیکھو وہ پہلی بات میں صرف تم سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ امام سے میری ملاقات ہوئی اور جب تک میں زندہ ہوں اس راز کو فاش مت کرنا اور وہ جو دوسری بات تم پوچھ رہے ہونا بار بار کہ وہ کیا بات تھی تو وہ راز میں سے ہے میں اسے نہیں بتاؤں گا شیخ نے نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا شیخ کے ملاقات حضرت حجت سے باقاعدہ کئی مرتبہ ہوئی ہے جب بھی حضرت سے ملاقات کرتے تھے زیارت جامعہ کبیرہ پڑتے تھے خاص علمی مشکلات کو اپنی حضرت سے حل کرواتے تھے یعنی شیخ مرتضی انصالی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں حالانکہ اگر ناظرین نے غور کیا ہو تو خود آپ کی شخصیت کے سلسلے سے بہت سی باتیں آپ نے بتائی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ان کی شخصیت کے سلسلے سے کیونکہ ہمارا وہ سوال کہ آخر ان کے اندر وہ کونس ایکوالٹیز تھیں جن کے بنا پر امام سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو وہ آپ یعنی علماء جب بتاتے ہیں آپ سے پہلے بھی جو اپیسوڑز وغیرہ ہوئے تو اس سے ایک کہ ہمیں بھی کچھ سیکھ ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا لوشنی ڈالیں یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ اگر آپ غور فرمائے کہ کسی ذات سے ملاقات کس بنیاد پر ہوتی ہے اس کے اندر کونسی کالوٹی اگر آپ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خصوصیات ہیں بڑے امتیازات ہیں ذات کے ایک پیغمبر کی حدیث ہے اس حدیث کو میں بیان کروں اور پھر آپ شیخ کی خصوصیت دیکھیں پیغمبر فرماتے ہیں من رضا کہ اللہ خب العیمت جس کو اللہ عیمہ اطحار علیہ السلام کی محبت ادا کر دے فقد اصاب خیرت دنیا والآخرہ اسے دنیا و آخرت کی تمام نیکیاں دے دی گئی ہیں لیکن پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اس محبت کی بیس نشانیاں ہیں اب وہ وقت نہیں ہے میں فقط شیخ کی ممتازی قیفیت کو بیان کرنے فرمایا پہلی چیز محب اہل بیت میں زہد ہونا چاہیے یعنی دنیا سے وابستہ نہ ہو اور آسان کروں دنیا کا اسیر نہ ہو زاہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس دنیا نہ ہو ہمارے ہاں زہد کا مانا تھوڑا غلط ہے دنیا ہو اس کے پاس لیکن دنیا کا اسیر نہ ہو اسے کہا جاتا ہے زاہد پہلی علامت زاہد ہو دوسری علامت ہرس علی العمل نیک کاموں کی نسبت حریص ہو ہم جس طرح دنیا کی نسبت حریص ہوتے ہیں ہمیں کہاں ہونا چاہیے حریص نیک کام جیسے ہم لوگ کہتے ہیں لالچی لالچی انسان اس معاملے میں یہ نہیں کہ تین رکعات نماز پڑھے چلو چلے گا کافی ہے ہم لوگ الٹا کرتے ہیں نا دنیا کے معاملے میں ہم کنات نہیں دکھاتے آخرت کے معاملے میں ہم ایسی نماز پہ بھی کنات دکھاتے ہیں کہ کبھی تصویر رہ جاتی ہے کہتے چلو یہ واجب تکر دیا تو یہ دو کالٹی آپ شیخ مرتضی انساری کی زندگی میں پورا دے زہد دنیا کی نسبت اسیر نہیں زاہد اس قدر ہیں شیخ مرتضی انساری میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے بھائی نے ایک مرتضی ان کی دعوت کیا اور کافی ان کے دوستوں کو بھی بلایا شیخ گئے کھانا کھانے اور ان کے بھائی ان کے شاگرد بھی تھے کھانا کھانے کے بعد شیخ مرتضی نے فرمایا کہ یہ اتنا انتظام آپ نے کس پیسے سے کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان پورے سال جو شہریہ ملا ہے آپ کی جانب سے چونکہ وہ طالبیل میں تھے لہذا شہریہ دیتے تھے تو اس میں تھے تھوڑا تھوڑا بچا کے میں نے اس دعوت کا انتظام کیا پورے سال کے شہریہ کو بچایا تو ایک دعوت کیا شیخ مرتضی فرماتے ہیں کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خرج کم میں بھی ہو سکتا ہے چونکہ یہ دعوت کا پیسہ بچنا یہ بتاتا ہے کہ وہ پیسہ زیادہ تھا تاریخ بھی ملتا ہے کہ اب شیخ نے ان کو اتنا شہریہ دینا شروع کیا جو دعوت کا پیسہ کٹ جائے جہاں سے یہ شیخ کاندہ لوگ بتاتے ہیں کہ شیخ مرتضی انساری جو پوزیشن لباس کی گھر کی مرجع بننے سے پہلے تھی وہی مرجعیت کے بعد تھی جس وقت آپ اس دنیا سے گئے ہیں آپ مقروض گئے ہیں اور آپ کے پاس مالیت اتنی ہی تھی جتنا آپ کے اوپر قرض تھا اچھا پس آپ یہاں غور کریے اس آدمی کی کالیٹی میں ایک چیز اور عرص کروں جلدی سے چونکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی درس ہو شیخ مرتضی انساری کی ایک بہت اہم خصوصیت تھی جو آج ہمارے دور میں کم لحاظ ہو رہا ہے ماں کا احترام یہ شیخ کی زندگی میں بتانا بہت ضروری ہے کہ ایک سکسز آدمی نے کیا کیا ہم دنیاوی لحاظ سے بہت لوگوں کو سکسز کہتے ہیں خب شیخ مرتضی انساری دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے سکسز ہیں خب ان کی ذات کی کالیٹی کیا ہے ماں کا احترام بہت زیادہ تھا بہت زیادہ میں نے خود دیکھا تاریخ کی کتابوں میں کہ اس زمانے میں عورتوں کے لیے تو ہمام گھروں میں نہیں ہوتا تھا نہ مردوں کے لیے ہمام کے لیے خاص جگہیں ہوتی تھی عورتوں کا ہمام الگ ہوتا تھا مردوں کا ہمام الگ ہوتا تھا شیخ مرتضی انساری کی والدہ ضعیف تھی نا تو اپنے کاندھے پہ بیٹھال کر جی اپنی ماں کو ہمام تک لے جاتے تھے مرد جائے وقت تھے ہم لوگ دو چار کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کیا سوچتے ہیں کہ باپ کا احترام بھی ہمارے پر واجیب نہیں ہے شیخ مرتضی انساری مرد جائے وقت باہت شاگردوں نے ٹوکا کہ آگا آپ مرد جائے وقت ہو آپ اپنی ماں کو لے کے آتے اپنے شانوں پہ بیٹھال کر پھر یہاں پر کھڑے رہتے ہو شیخ مرتضی انساری نے کہا تم لوگوں کو کیا معلوم جب میری ماں میرے شانے پہ قدم رکھتی ہے تو علم کی کتنی گرہیں جو بہت فکر و غور کے بعد نہیں کھلتی ماں کے پیروں کی برکت سے وہ مشکلات تھا سبحان اللہ دیکھ رہے شیخ انساری میں نے خود تاریخ میں دیکھا جب ماں مری ہیں شیخ انساری کی تو اس طرح رو رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا تو لوگوں نے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کبھی گھٹ گھٹ کے آدمی روتے کہ ہماری اتنی بڑی پوزیشن ہیں اب ہم بے ساختہ ایسے رویں کسی نے آکے کہا آخہ آپ مر جائے وقت ہیں ایسے رو رہے ہیں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں نا کتنی بڑی نعمت پسے لے لی گئی یہ شیخ انساری کی زندگی کی امتیازی کیفیتیں ہیں جو ہم لوگوں کو لحاظ کرنا پڑے گا شیخ انساری کی زندگی میں زیارتِ آشورہ روز آنا پڑھتے تھے سو سلام ہم لوگ کیا کرتے ہیں روز آنا زیارتِ جامعہ کبیرہ روز آنا ایک جز قرآن روز آنا یہ شیخ کی زندگی کے دستور تھے اتنی کتابوں کے باوجود اتنے لوگوں کو پڑھانا ساتھ میں مرجعیت ساتھ میں ہم وہ آپ کبھی آگر کہتے ہیں کہاں وقت ہے ہماری زندگی میں میں یہی کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں وقت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم وہ کام نہیں کرتے جہاں سے زندگی میں وقت آتا ہے یعنی یوں کہا جا کہ برکت نہیں ہے احسن تم وقت میں جو برکت نہیں ہے چونکہ برکت والا آپ کامی نہیں کر زیارتِ جامعہ پڑھو گے تو تمہارے وقت میں برکت آئے گی زیارتِ آشورہ پڑھو گے تو تمہارے وقت میں برکت آئے گی تم زیارتِ آشورہ اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ تمہارے پاس وقت نہیں پڑھو وقت آ جائے گا بہت بہت ہم آپ کا شکریہ عادہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آخر میں ہم آپ سے یہ سوال پھر سے کرنا چاہیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس شخصیت کی اور بھی کچھ خصوصیات بتائیے ہم ایک جنرل سوال کر رہے ہیں کہ خود ہمارے بھائیوں کے لیے ہم جوانوں کے لیے ہمارے ویورز کے لیے کچھ ایسا آپ بتائیے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو کہ امام سے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہو تو کم سے کم ایک خاص لطف و کرم ہمارے اوپر ہو دیکھیں یہ تہہ شدہ بات ہے میں اپنے جوانوں کو ارز کروں کہ تمہارے اوپر لطف و کرم امام ہے یہ حضرت نے خود فرمایا حضرت نے فرمایا اگر ہماری نظر کرم نہ ہونا اور اگر ہماری دعائیں نہ ہونا تو تم نابود ہو جاؤ گے یعنی جو بچے ہو ہماری دعائوں کی وجہ سے بچے ہو دیکھیں میں اپنی ناظرین سے ارز کروں ملاقات امام زمان اگر ہو جائے تو شرف ہے تو فضل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ امام زمان کی نسبت میری کیا ذمہ داریاں ہیں توجہ فرما رہے ہیں وہ جو ذمہ داریاں ہیں میری میں ان کو ادا کروں حضرت کا لطف و کرم مجھ پر ہے گھر کی ذمہ داریاں پڑوسیوں کی ذمہ داریاں بچوں کی ذمہ داریاں جو وظائف ہیں دینی ذمہ داریاں جو مجھے دی گئی ہیں انہی واجبات پر عمل کرنا میں آسان فارمولا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کوئی ایسی چیزیں جو آپ نے آپ واجبات پر عمل کرو محرمات سے بچو یعنی یعنی حرام چیزوں سے اپنے وجود کو بچا لو جی واجب چیزوں کو انجام دو یہ سب سے بڑی چیز ہے تمہارے وجود کو پاک کرنے کے لئے جی اور یہ وجود پاک ہو گیا نا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پاک وجود کی جانب وہ مقصدہ کے آئے تطہیر کا لطف کرمنا اگر بہت بہت ہم آپ کا شکریہ عادہ کرتے ہیں تو ناظرین دیکھئے آج اس طرح سے آیت اللہ شیخ مرتضہ انساری کے سلسلے سے گفتگو ہوئی ہے اور آگا سے ہم نے گزارش کی کہ ایک اور شخصیت کے سلسلے سے ہمارے ناظرین تک کچھ باتیں پہنچائیے کیسے امام کی ملاقات ہوئی ہے تو آگا نے ہم سے بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلہ اپیسوڈ کریں گے ایک مشہور ایک ایسی شخصیت کہ قوم کا بچہ بچہ کہا جائے کہ وہ جانتا ہے ہم انہیں جانتے ہیں اللہ میں ہلی کے نام سے لیکن اب ان کا نام ان کا کردار امام سے ملاقات کس طرح سے یہ اس منزل تک پہنچے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس سلسلے سے گفتگو ہوگی فیلحال آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ